ہمارے انڈیا کا جیمز بونڈ ہے ہم بات کریں اجید ڈوال کی جو سال سال پاکستان میں رہے ہیں اور پاکستان کی جاسوسی کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے جو نیوکلین مشن تھا اس کو فیل کرنے کا سارا کا سارا پلان بنا دیا اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے اندر جب بھی حالات بگڑتے ہیں تو وہاں پر کس کو بیجا جاتا ہے اجید ڈوال کو بیجا جاتا ہے اگر ہم ان کی کرن پوزیشن کی بات کریں تو وہ پرائیم میریسٹر نیرندر موڈی کے گورنمنٹ کے سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر کام کرے کہہ رہے ہیں کہ اجید ڈوال سر کی انٹری کرائے جائے گی کشمیر میں اور کشمیر بنے گا اب انڈیا کا پہلے ہم کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم خود کو بڑا ویک ویل کر رہے ہیں اور ہمیں واقعی کشمیر میں جو ہے حالات کابو سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں انڈیا کے کشمیر کے بات کرے ڈیویلپمنٹ بھی ہے آرٹیکل بھی ہٹ گیا گھر گھر ترنگا بھی ہے لیکن پاکستان کے کشمیر کے بات کرے تو لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمارے پاس رائٹس نہیں گیا اور انڈیا کا موقع یہ ہے کہ اگر کشمیری ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم یہ بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو دو ساتھ چوبیس کا جو ویجن جس نے کہا ہے نا کہ وہ اس کے بعد جب الیکٹو کرائے گا تو وہ کشمیر واپس لیں گے ایسے نہیں ہے ان کا جو پروگرم ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ وہ اپنے الیکشن میں انہوں نے پرفارمنس تو اس سے پہلے پیریڈ میں کچھ دکھائی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو موڈی صاحب نے پرفارمنس میڈی صاحب موڈی نے نرندر موڈی نے اپنے جو پیریڈ تھا ان کا ٹینئور تھا اس میں کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی کیا کرے ہو زلزلانہ آجے بھائیا کیا کرے ہو اس نے نو سالوں میں اکانومی کو فیف نمبر پہ لے گئے ہیں کیا بات کرے ہیں دیکھیں انہوں نے نا جو دکھانا چاہتے تھے نا جو عوام جو ڈیمانڈ کر رہی تھی کچھ بھی دکھانا چاہتے تھے پیسے میں دم بھرا ڈالر کو نیچے گرایا روپی کو سٹرونگ کیا پولٹکس کو سٹرونگ کیا آپ کہتے ہیں کچھ کیا نہیں ہے دیکھیں اگر یہ چیزیں ساری عوام کی نظر میں acceptable ہوتی نا تو ان کو پاکستان پر اٹیک کی کیوں ضرورت ہے اصل میں وہ پاکستان پر اپنے الیکشن سے پہلی اٹیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام میں جو ایک مشہور ہو جائے کہ وہ ایک جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا ہم پہ حملہ ان کے جیٹ بھی آیا تھا پھر ہم نے ان کا بھی بالاکورٹ سٹرائک جب ہمارے کچھ درخت وغیرہ وہاں پہ اس میں درخت نہیں تھے پروپر سٹرائک تھی بچوں تھی لیکن ہمارے کچھ کوئے مار گئے تھے درخت وغیرہ ہو گئے اب آپ اپنے طرف سے کچھ بھی کہلو دنیا تو ساتھ جانتی ہے ہاں جی تو اس کے بعد جو ہے اب وہ چاہتے ہیں ایک فل فیر ایک پھر سے ڈراما اس طرح کا تاکہ عوام کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم نے اپنے سب سے بڑے ہیرو جی ڈووال کو بھیجے جن کو جیم سپونٹ بھی کہا جاتا ہے جو پہلے بھی پاکستان میں سال سال جسوسی کرتے رہے ہیں اگر انہوں نے اس طرف کشمیر کی طرف بھیجا کیا ہوگا ہمارا دیکھیں انہوں نے اپنے والا جو کشمیر ہے وہ تو پہلے لے لیا ہوئے جو آرٹیکل تھا انہوں نے وہ ریموو کر دیا اب وہ جو ان کا کشمیر ہے مطلب وہ ان کا ایک صوبے کی حصیت رکھتا ہے کہ وہ ان کا ایک پروینس ہے جیسے بن گیا جیسے مارا پنجاب یہاں سے ہند ہے اب وہ اپنی وام کو ایک مشن دینا چاہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ موٹیویٹ کرنا وہ ہاں وہ ہم پر ایک اٹیک کریں گے چھوٹا تھا اس کے بعد آپ کو پتے کی کریں گے دیکھیں ہر جگہ جیسے آپ نے مجھے گیا کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پہلے سے کہاں کسی خبر آگئی آپ کو کیسے آگئی میرا تو کام ہے آپ کا خبریں کہاں سے مل رہی ہیں ہم بھی تو دیکھیں نیو سنتے ہیں نا ہر تکے سے آپ طرح کے جنرلس کو سنتے ہیں تو وہیں سے ہمیں بھی خبریں آگئی تو اب وہ اٹیک کریں گے چھوٹا اس کے بعد عوام میں وہ مشن مشہور کر دیں گے موٹیویشن کر دیں گے ہیرو بن جائیں گے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے ہم نے فل فلہ جنگ کرنی ہے اور ان کی عوام کیونکہ ہے پاکستان کے جو خلاف ہے تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے دوبارہ موڈی کو ووڈ دو تاکہ وہ آئے دوبارہ اور ہمارا باتہ پورا تو کہتے ہیں اب جب آئیں گے تو کشمیر جو ہے لے کے جائیں گے اچھا تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اجیر ڈوال کی انٹری کروائیں گے کشمیر کے اندر جو بھارت کے اندر جب بھی کوئی بڑا مستہ ہوتا ہے وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ انہیں بھیتے اور سارا مستہ چھٹکی بٹا کے سولو ہو جائے اجیر ڈوال کون ہے کون ہے مجھے بتائیں اجیر ڈوال جو ہے نا وہ ان کا وزیر دفاع ہے پاکستان سیکیورٹی ایڈوائزر ہے پاکستان میں وزیر دفاع یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ تو کچھ نہیں ہوتا آرمی چیف ہیں یہ سارے یہی کرتے ہیں لیکن انٹرنیشنل نیول پر یہ ایک پاور رکھتی ہے ٹھوٹی ایک پوزیشن ہوتی ہے یہ تو اجیر ڈوال جو ہے مطلب وہ ایک پاپیٹ ہے جو نریندر موڈی یا بی جی پی نے کہنا ہے وہ وہی کریں گے تو ان کا ٹیم میمبر ہے نا پاپیٹ کیسے ہوگا ٹیم کوارڈینیٹ کرتی ہے جیسی کوارڈینیشن ہوگی ویسے کام ہوگا چلو وہ سارا چھوڑو we don't have to fear with اجیر ڈوال ٹھیک ہے مطلب جو ان کے بی جی پی کی پولیسی ہے اس نے وہی کرنا ہے تو ہم کے اجیر ڈوال جو ہے وہ کشمیر میں آ جائے گا کیا ہوگا ہیرو بن جائے گا مطلب جو ہونے ہیں وہ جنگ کرنی دانے وہ کرنی ہے آپ منٹلی طور پر پر پیر رہے ہیں اس چیز کے لیے oh my god کیا کہہ رہے ہو یہ ریالٹی ہے کیا کہہ رہے ہو بندہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب وہ ہم منٹلی پرپیر ہو جائے کہ الیکشن سے پہلے کوئی اٹیک ہو جائے ہیں ہاں انڈیا میں جو جنرل ایکشن ہے ان سے پہلے ہمم پر لازمی ایک اٹیک ہوگا وہاں پہ ایک ہائپ کی ریٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر اس کے بعد مودی کے دوبارہ لیکٹ ہونے کے چانسز ہیں اچھے اچھے باتیں کریں ہم کی دعا مانگے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی اٹیک سے ہیں ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے تو نہیں رہ سکتے ہیں کہ بلی نہیں ہے بلی جب سامنے کھڑی ہوئی ہے تو ہم وہ بات کریں گے کہ جو اٹیک پوسیبیلٹی ہے وہ ہونے والا ہے چلو اپنے کشمیر کی بات کریں جس کی انڈیا لینے کی بات کر رہے ہیں اس کشمیر میں ہم نے کتنا ڈیویلپمنٹ کیا کیا ہم نے ان کو رائٹ دیا ہے نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں وہاں پہ مودین ایسی چیز کو کیش کیا ہے ہم نے اپنے کشمیر کو کیا کرنا ہے ہم نے تو اپنے پاکستان کا بیڑاگر کر دیا روز ہم کیا کرتے ہیں بجلی مہنگی کر دو پٹرول مہنگا کر دو پاکستان کا علمیہ یہ ان کے پاس کمانے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں ہمارے پاس ہمارے سورس آف انکم کیا ہیں بجلی مہنگی کر دو پٹرول کر دو آٹا کر دو نیشنل انٹرنیشنل نیول پہ لوگوں کی ملکوں کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کر کے دیتی ہیں ان کے ادارے یہاں پر جو بھی میں ملے چور اور ڈاکو ہی ہے چاہے وہ کوئی بھی ادار ہے آپ یہ نہیں کیسے سنگل آؤٹ کر سکتے کہ مارا فلان دارا بہت اچھا ہے وہ سنسیر ہے سارے چور ہیں ڈاکو ہیں سب کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے سب کھا رہے ہیں جن کے پاس ڈنڈا ہے وہ سارا ملک کو چلا رہے ہیں ٹھوٹی کر رہے ہیں لیکن ہے وہ بھی چور ڈاکو ہی آپ میری بات سمجھ گئے میں کیا کہا میں بھی یوت ہوں آپ بھی یوت ہے ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے کیا چانسز لگے کیا فورم لگ رہے ہیں ہم تو ستتر سال کشمیر کشمیر کرتے رہے پاکستان کی بات کیوں نہ کی دیکھیں ہم جو ستر سال سے ایک رونا رو رہے تھے نا کہ کشمیر ہمارا ہے ایک کشمیر ڈے منا لیا چھے سٹمبر چھے سٹمبر کو کشمیر ڈے منا لیا یہاں پھر بینر لگا دیئے یہ سارا ٹوپی ڈراما مودی نے ختم کر دیا آگے انہوں نے اپنی فوجے داخل کیا آرٹیکل ریموف کیا سب کچھ کیا ہم نے کیا کر لیا کچھ کیا ہم نے کہا پانچ منٹ کی خاموشی یہ کیا ٹوپی ڈراما تھا ستر سال سے میں وہی پوچھتا ہوں کہ آپ جو ہمارے جو اداریں ہیں جو سارے ڈراما کر رہے تھے کشمیر ہماری شہر آ گیا ہے ہم سے جدا نہیں ہو سکتا بھائی انہوں نے تو لے لیا اب وہ کہہ رہے تمہارے ہی سکتا کشمیر بھی لیں گی دوزار چوبیس کمیشن ہے نہیں دوزار چوبیس سے پہلے ہی ہو جائے گا اٹیک مینٹری دور پر یہ رہے ہیں اس چیز کے لئے ریڈی کہ پہلے اٹیک ہو جائے گا اچھا یہ جو آپ کو بھی حالات کچھ نظر آ رہے ہیں باتیں ہی ہو میری باتیں نہیں ہی ہو جو ریالٹی نظر آ رہی ہے ایک ہوتی ہے کہ اڑی اڑی بات فواہ چل رہی ہے جو فیزیکل ہی ان کی ڈیپلائمنٹ ہو رہی ہے کشمیر ایل او سی کی سائٹ پر فوجی آ رہی ہیں رونز آ رہے ہیں ایکیوبمنٹس آ رہے ہیں اور مشکے کر رہے ہیں را فیل تیار ہیں ان کے جو آ رہے ہیں وہ ساری اس سائٹ پر آ چکے کیا کرنے آ رہے ہیں اگر یہ صرف اڑی اڑی باتیں ہیں کہ یار نہیں یہ فواہ ہے تو پھر یہ چیزیں تو نہ آئے نا یہ چیزیں یہ بات سنے یہ چیزیں تب آتی ہیں جب جنگ ہونا شروع والی ہوتی ہے مطلب جنگ کا سمان تب بھی آئے گا مطلب ہمارے لئے اچھی خبر نہیں ہے نہیں ہے اچھی خبر ہے پاکستان کے لئے کوئی کون سے اچھی خبر ہے آپ کو ڈیلی کبھی بھی کوئی اچھی خبر ملتی ہے سننے پاکستان پوری دنیا میں بری خبریں پھیلانے کے لئے مشہور ہے کیا کریں میرے میرے باس نے خان صاحب کا دورے کمہ تھا میں کسی کو فیور نہیں زیادہ کرتا نیوٹرل رہنا نیوٹرل لیکن وہ دو تین روپے پٹرول بڑھاتے تھے ساروں کو آگ لگ جاتی تھی بھائی تیل مہنگا کر دیا یہ کر دیا یہاں اتنا بڑھا دیا اب ہر دوسرے تیسرے ہفتے بیس بیس تیس تیس روپے لیٹر پٹرول مہنگا ہو رہا ہے عوام کدھر ہے عوام تو بس عوام کہے کی کام ہے پٹرول مہنگا ہوگا پمپ پہ چلے جاؤ پہلے در والوں اور نہ مہنگا ہو جائے میں بھر والوں ہاں بارہ مجھے سے مانگے ہم ایک جہل قوم ہے یہ حقیقت ہے آپ اہم ہی کہتے رہے ہیں ہم زندہ قوم ہے یہ صرف باتیں ہیں ترانے ہیں ہم نے ایک دنیا کی جہل ترین قوموں میں آتے ہیں جن کو بس پٹرول مہنگا ہو بجائے یہ کہ آپ پروٹیسٹ کریں شدید قسم کے اتجاز کریں ہم کہیں گے بس اپنی ٹینکی فول کروالو اور ان کو شیئر دیتے ہیں کہ وہ اور پرائز بڑا ہے اچھا یہ انکل بڑی میری دسکشن سن رہے ہیں اب بھاگنا نہیں ہے بھاگنا نہیں اب رک جو کشمیر کے بارے میں کیا کہو گے جو بہارت سے خبریں جیسے انہوں نے بڑی خبریں پڑی ہیں کہہ رہے کہ نیکس مشن ہمارا کشمیر کیا کہیں گے تو کشمیر تو پہلے ان کا تھا کیسے ان کا تھا ہمارا ہے ہم جاتے نہیں ہمارے کبزے میں ہوتا تو ہماری فوجے ہوتا ہوتی تو ان کا ہے جو ہمارے پاس اب اس کی باتیں بھی شروع کر دی انہوں نے ہاں تو وہ لے لیں گے کیا بات کریں آپ سب آپ سب کیا بات کریں جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا کسی چیز کا وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی تو اراد ہے کہ ہمارے پھر ہم سے کیسے لے جا سکتے ہیں ہماری فوجوں میں یہ دم نہیں ہے نا ہماری فوجوں میں دم ہوتا تو وہ ہیں تو ہم ہیں نا یہ تو نا کہ وہ ہیں تو ہم ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ہم گھروں میں سو رہے ہیں نا نہیں نہیں وہ ڈیوٹی نہیں نا صحیح کر رہے ہیں اگر وہ ڈیوٹی صحیح کر رہے ہوتے ہیں کیوں نراز ہے نراز کیوں کہ کیم ہے اس لیے ہار گئے ہیں کہ ہماری جو جو بھی حکم رانات ہے وہ وہ صحیح کو امت نہیں کرتا اور ہماری وام جو ہے وہ پھر بھی بورٹ دے دیتی ہے اس کو بورٹ دے تو یہ آگیا وہ آگیا جن کو سب کو انوازری بغیرہ یہ کتنی دفعہ ان کو جلا بطن بھی ہوئے یہ بہت سارے ان پر کیس بھی پھر آرہے ہیں پھر آگے آگے ہیں آنا نہیں انہوں نے آگے ہیں جب خبر آگی تو پھر آگے تو پھر بھی وام یہی کہہ رہے ہیں کہ بورٹ دیں گے بورٹ دیں گے مجھے دل ٹوڑ کے چکنا چور ہو گیا آپ نے کچھ راشن پکڑا ہوئے جو بہت کیمرہ میں دکھائے تو بہت تھوڑا سے کیا مطلب کس طرح گزارہ ہو رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے ایسے بس یہ کتنا کیا سمان ہے اور یہ کتنے لوگ کھائیں گے اس کھانے کو ایک آدمی کھا سکتا ہے آپ اپنے لیے لے کے جا رہے ہیں ارننگ کتنی ہے کیسے گزارہ ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں گزارہ کیسے ہو رہا خدا چلا رہا سسٹم انسان کی آت میں ہوتا تو انسان انسان کو خود بھی نہ دیتا یہ خدا یہ جو رحم ڈالتا کسی کے دل میں صحیح بات ہے خدا ہی نظام چلا رہا ہے اور میں بات کروں گی آپ سے کوئی بات کرے گا آپ بات کریں میرا کوئی ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے کشمیر کے بارے میں کیا کہو گے کس کا ہے کشمیر ایکچلی شروع دن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر بنے گا پاکستان پر اگر ہم لوگ صحیح فیصلہ دیکھیں کہ جو وہاں کے رہائیشی ہیں رہنے والے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو 50% ماں کی مجورٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ نہ پاکستان کے نہ ہنڈیا کے ہم لوگ نے ایک الگ ملک بنانا ہے اور فور اگزیمپل جیسے دیکھیں وہاں کا پرائیم نیسٹر بھی علیدہ سے بنا ہوئے سارا اور ہماری طرف سے انہیں کوئی بھی فیسیلٹیز وغیرہ نہیں دی جاری اون میڈیا ہر پولیٹیشن انہیں کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے پولیٹکس کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہلکہ اب بھی دیکھیں کہ بجلی کا مسئلہ بنا ہوئے کشمیر میں تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو بھی ایشو ہوگا ان لوگ نے اپنے حضری نظام سے کھمبے وغیرہ جو بھی تھے وہاں کے وہ اتار کے سارے باہر پھینک دیوں ہیں سارے دیکھیں کشمیریوں کا مسئلہ کیا ہے کہ بجلی وہاں سے آتی ہے اور انہیں ہی نہیں دی جاری اور اگر دی بھی جاری تو کمرشن ریٹ پہ دی جاری ہے حالانکہ ان کی زبین میں سارے انہوں نے وہ ہٹاور وغیرہ فکس کی ہیں نہ کہ انہیں منتلی رینٹ وغیرہ دے رہے ہیں بلکہ انہیں ہو ٹیکس میں جا کے زیادہ سے زیادہ وہ لے رہے ہیں ان سے ٹیکس وغیرہ اب انڈیا میڈیا کے بات کریں وہاں پہ خبریں چل رہی ہیں انڈیا میڈیا کی کہ ہم جو ہے کشمیر لے لیں گے پاکستان سے اور ہماری کشمیر کو لے کے پولیسی پرائی منسٹر نریندر موڈی نے چینج کر دی ہے اس پہ کیا کہو گے یہ صرف ہوایی باتیں ہو رہی ہیں کہ واقعی وہاں سے کچھ بڑا ایکشن ہونے جا رہے ہیں اگر ہم دیکھیں ازاد کشمیر جو ہمارے پاس ہے ہمیں ان کی طرف سے اگر 75% بھی چانس مل گئے کہ وہ کہ ہم نے پاکستان میں آنا ہے تو پھر نہ انڈیا کچھ کر سکتی ہے نہ یو ایس نیشن کچھ کر سکتی ہے ہمیں پچھلے چنوں بار بار لوگ نکلے باہر کہ ہم انڈیا کا نعرہ لگائیں گے اگر ہمیں حقوق نہ دی ہم اس طرف جائیں گے کیا وجہات ہے کہ ہمارے کشمیری اتنے تنگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ جائیں گے دیکھیں آپ کے بعد بلکل صحیح ہے فسیلٹیز انڈیا زیادہ دے رہی ہے انڈیا صرف انہیں ٹوچر وغیرہ کر رہی ہے جو یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جانا ہے پاکستان میں جانا ہے باقی کو کچھ نہیں کہہ رہی باقی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے اور وہ صرف انہیں کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں لیدہ سے ریاست تسلیم کریں اور ایز ایٹس بنتا بھی پھر یہ ہے جب ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں انڈیا کچھ نہیں کر رہا تو ان کا حق ہے پروپر کے ان کے لئے انڈیا کے بات کریں وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا بریج بنا دیا ریلوے سٹیشن وہاں پر انٹرنیشنل ائرپورٹ وہاں پر ابھی آرٹیکل ہاتھ آ دیا دوبائی نے ستائیس ہزار کروڑ کی پہلی انویسٹمنٹ کی اس کے بعد اس دفعہ دو کروڑ سے زیادہ ٹوریس نے وہاں پر وزٹ کیا وہ تو سیٹل ہو گیا ہماری باری کب آئے گی اگر ہم یہ لیاز سے دیکھیں کہ ٹوریزم کے لیاز سے دیکھیں تو کشمیر صرف ٹوریزم ہی کرتا رہے تو اس کے لئے بہت ہے اتنا اور اب دیکھیں آپ نے کہا کہ ستائیس ہزار سامتھنگ وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ اس کے لئے ہمیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا کشمیرے کو بھی وہ یہاں تو پولیٹیشنز ہمارے سارے لے رہے ہیں نہیں وہ انڈیا کے کشمیر میں ہو رہا ہمارے کشمیر میں کون آ رہا ہمارے پورے پاکستان میں ایک روپے ایک انویسٹمنٹ نہیں آ رہی کشمیر میں کہاں سے آئی گی انڈیا کے کشمیر میں اب یہاں پہ دیکھیں یہ پھر خالی انڈیا کے نئے یہ بات کر سکتے اس کے پیچھے ہور بھی ہاتھ آ یو ایس کا بات کہہ لیں کہ یو ایس بھی اب یہی چاہ رہا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیرے جو ہے کہ وہ اس کے حوالے ہم کر دیں انڈیا کے حوالے انہوں نے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی پڈیشن مگرہ دی ہوگی ادھر ادھر اس وجہ سے بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت کشمیریوں کا ووٹ ہے کشمیریوں کی پاور ہے اور دوستو میں کہوں گی کہ دیکھیں عوام سب جانتی ہے عوام سونی رہی عوام جاگری ہے عوام جو یہاں ہو رہے ہیں اس سے بھی باخبر ہے اور جو سرحت کے اس پار ہے اس سے بھی باخبر ہے لیکن چیلنجز بہت ہیں اور ہم ہر چیلنج میں جو ہے فیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں رجیم چینج ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر اس کے بعد دیکھنے کتنی زیادہ انسٹیبیلیٹی ہے بے روزگاری ہے اور ان حالاتوں میں اگر اس جانب سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہمارا کر سکتے ہیں پر جہاد کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے آپ دیکھ لیں جہاد کرنا ہے کیوں ہے اگر ہم غیر قانونی ویزا کے بغیر اپنی شنات کیے بغیر اس طرف جائیں گے تو وہ تمہیں دہشتگردی بولنگے تو ہم نے اپنے پاکستان کو کیوں ایف ای ٹی ایف میں ڈال لیں کیوں کوئی ہمارے پاکستان کو ہم اگر بات کریں گے تو ان کی گورنمنٹ سے کریں نا غیر قانونی طریقے سے کیوں جانے دیکھیں آپ گورنمنٹ کا بھی چھوڑ دیں آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں رہائشی سارے وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈ سیچویشن کرتے ہیں ویری پرسن ٹو پرسن کرتے ہیں کہ ہر جو شخص ہے وہ کیا بات چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لیدہ ریاست ہمیں بنا دیں اب ظاہری سی بات ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کے ہمیں ایک ریاست بنا دیں اس کے پیچھے کافی بہت بہت بڑا ایک فریسورس ہے آپ یہ کہلیں کہ مافیا اس کے پیچھے کوئی بیٹھی ہوئی جو کشمیر کو نہ یہاں کونے دے رہا نہ وہاں کونے دے رہا جیسے بھائی نے کہا کہ کشمیر کو ہم انڈیپینڈرز ریاست بنا دیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کشمیر کو لیدہ ریاست بنا ہی نہیں سکتے کیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہاں پر یہ جو بڑے بڑے مغرمچ ملک ہیں امریکہ کینیڈا یہ آ جائیں گے یہ آ جائیں گے مطلب یہ ان کا ایک کینٹ بن جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں فوجی چھاؤنی یہ وہ بن جائے گی تو بارت نہیں چھوڑے گا دیکھیں انڈیا نے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے انڈیا پوزیشن میں بھی اس کی کوئی مزوری بھی کوئی نہیں ہے اس کی اکانومی سٹرونگ ہے اس کی بہت بڑی فوج ہے اس کو کیا ضرورت ہے چھوڑنے کی ہم لوگ جو ہیں مطلب ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں جو ہماری سیٹیشن نظر آ رہی ہے کہ اگر انڈیا نے ٹیک کر دیا تو بھائی کہہ رہا تھا کہ جہاد کرنا ہے بھائی ہم لوگوں نے کیا جہاد کرنا ہے ہم لوگوں نے اپنے مسلین کے حل نہیں ہو رہے آٹے چینی بجلی میں لگایا وہ لوگوں کو انہوں نے کیا جہاد کرنا ہے مجھے بتائیں یہ صرف نعروں کی حد تک ہیں پاکستان کا مطلب یہ صرف نعرے ہیں یہ ریالٹی کچھ نہیں ہے ہر کسی کو یہاں پہ دیکھیں اپنی پڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے بھائی ہمارا گھر ٹھیک ہے دوسروں کا کیا کرنا ہے ایک بندہ اٹھا تھا یہاں پہ ملک کی بہتری کے لیے اب ریجیم چینج ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھ لیں پیچھے کیا رہ گیا آج وہ اس کی پارٹی سالہ کچھ سمیچ سلیش کر کے رکھ دیئے انہوں نے کچھ بھی نہیں بچا اب ہم لوگ کسی امید لگائیں کیا کریں پاکستان میں آپ کسی سے امید نہیں لگا سکتے آپ کہیں کہ فلانا دارا ٹھیک ہے وہ ٹھیک کر دے گا نہیں یہ آج میں ایک بندے کو یہاں پہ انٹرویو دیا ہے سٹی فورٹو والے آئے تھے وہ کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میں نے ان کو کہا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے اس میں جمہوریت ہے ہی نہیں یہاں پہ آپ بات نہیں کر سکتے بات کرو گے فلانا پگڑ لے گا وہ پگڑ لے گا اٹھا لو گے جو ریالٹی ہے آپ اس کو مانیں ہماری وہاں میں ایک ڈر بیٹھ گیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار بات کرنے کے تھوڑا بہت تھانہ جو ایک دفعہ عوام نے پچھلی دفعہ تجاز کیا تھا خان صاحب کو پگڑنے پہ لیکن اس کے بات کیا ہو عوام صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسے بھی بتا ہوں حالانکہ میں تو فورن افیرز کو ڈسکس کرتی ہوں میرا کوئی پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہے اور ہم عام جنرل پبلک سے بات کرتے ہیں لیکن جب بھی میں مائک بڑھاتی ہوں عام پبلک کی طرف جو بات کر سکتے ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں کشمیر کس کا ہے کشمیر کشمینیوں کا ہے ہم تو کہتے ہیں کشمیر پاکستان کا ہے نہیں نہیں کشمیر پاکستان کا کدھر سے ہو گیا کدھر سے ہو گیا انڈیا کا کشمیر ہے انڈیا کی فوج ادھر ہے یا ہم پاکستان کی فوج ادھر ہے نہیں کشمیر تو دو حصوں میں تیس پرسن ہمارے پاس ہے ساٹھ پرسن جو ہے انڈیا کے پاس ہے نہیں نہیں انڈیا والو قیاب جو ان سب پہلا ہے پاکستان کے جو اپنا روٹی نہیں پوری ہو رہی تو کشمیر لینے کے کتر جائیں گے وہ جب آپ کو بھی سچ پتہ ہمیں بھی سچ پتہ پھر ہم کیوں نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے وہ ہم پاگل ہیں ہم پاگل ہو گئے ہیں ہم پاگل ہو گئے ہیں تو ستتر سالوں سے بھی پاگل ہی تھے وہ جو ان سے ہیں حکمران نے ہمیں پاگل کر دیا اس لیے تو کشمیر ہاتھ سے جا رہا ہے ہمارے وہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے دوزار چوبیس میں اس پہ بھی بات کی جائے گی نہیں نہیں اس پہ بات کیا روٹی نہیں ہماری پوری ہو رہی تو ہمیں کشمیر کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ مسئلہ روٹی کا کیا ہے روٹی روٹی کا مسئلہ یہی ہے نا روزگار ہونا چاہیے روزگار کم ہو رہا ہے بالکل ہی کاروبار کم ہو رہا ساری میں اچھرے مارکٹ میں سیل کرتا ہوں اخباری سیل کرتا ہوں میں اخباری نہیں ہو رہی ہیں اور یہ لوگ پتہ نہیں اخبار کوئی پڑھتا ہے پاکستان میں کوئی لیتا ہے کہ اس کی سیل پرچیز بھی کم ہو گئی تو میرے بیس سال سے میرا تجربہ ادھر میرے جانے کیا لوگ لگے ہیں ہاں جی کیا کہو گے کہ ہم نے جو کشمیر لیا کیا ہم نے اس کو حق دیے نہیں ہم نے کوئی حق نہیں دیا ہم نے بالکل ان کو حق بالکل نہیں دیا ان کو بگاڑا ہی ہے ہم نے اپنے آپ کو بگاڑے ہیں ان کو بھی بگاڑے ہیں ہمارے کوئی نہیں ہے جونسا عمران خان نے آواز اٹھائی تھی تھوڑی سی تو وہ بھی دب گئی ہے وہ بھی کوئی لوگ کہتے ہیں عمران خان عمران خان نے دو ہزار انیس میں جب کشمیر میں آرٹیکل ہٹا تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بن کر کے سب سے بڑا نقصان اس نے ہمارا کیا تھا آپ کو ان کی وہ غلطیاں نہیں یاد آتی باقی تو یہ جونسا انہوں نے نواز شریف اور یہ شباہ شریف کر کے گیا ہے ملک کا تو اس کے بارے میں وہ بھی غلط تھا ظاہرے اکانومی نہیں ٹھیک ہوئی ہاں جی تو اب کیا کہہ رہے کہ جی ٹوال کی کشمیر میں جب انٹری ہوگی تو کیا مستقبل کیا نظر آرہا ہے کشمیر کا مجھے تو پاکتان میں وہ کوئی دی آرہا